ابی شیک کیا سرگار کی طرف سے اس سمیں کچھ ہو رہا ہے کیونکہ کورونا لگ بھگ لگ بھگ ختم ہو چکا ہے لیکن یہ جو کیسز ہیں جو لگاتار آ رہے تھے بارہ ہزار سے اوپر اور اب تو بیس ہزار کے اوپر جا رہے تھے اگر تیرہ ہزار کے نیچے جاتے ہیں تو کوئی سرگار کی طرف سے کچھ کروائی یا کوئی ایسے قدم اٹھائے جاتے ہیں کہ یہ اور کم ہو جائے جہاں تک قدم اٹھانے کی بات ہے فیلحال ویکسینیشن کو ہی سب سے بڑا قدم سرکار مان رہی ہے یہ سب کچھ جو اچیومنٹ سرکار گناتی ہے کہ یہ کم ہو گیا ہیں کیسز اسپطالوں میں بیٹھا ہیں اکسیجنس کا سب سے بڑا جو آدھار ہے وہ ہے ویکسینیشن ویکسینیشن ڈرائیو سعید بہت ہی اگریسیولی چل رہا ہے کاؤں کاؤں تک بہت ہی اگریسیولی چل رہا ہے اور یہ ویکسینیشن ڈرائیو چلتا رہے گا جب تک کرونا کے کیسز پوری طریقے سے ختم نہیں ہو جاتے ہیں ڈاکٹرز نے یہ بالکل صاف کر دیا ہے کہ اگر کیسز اگلے سائیکل تک جب تک ایک بوسٹر ڈوز سے دوسرے بوسٹر ڈوز کا سائیکل ہے تب تک ختم نہیں ہوتے ہیں تو دوسرا بوسٹر ڈوز بھی لینا پڑے گا یہ پرکریہ جاری رہے گی کہ یہی اس وقت سرکشاہ کا وچ ہے جو سرکار بہت ہی اگریسیولی پوش کر کے لوگوں کو لگوا رہی ہے سعید ایک ایک بات ابھیشے کے رہے گی جو ٹاپ فائیو سٹیٹس تھے راجت تھے اس میں مہاراش تو اگدم آگے چل رہا تھا پشم منگال بھی لائیم میں تھا وہ غائب ہو گیا ہے تملہ آج اگدم سے نمبر بنا گیا مہاراش اور ڈلی ہزار سے نیچے سے لگے یہ کیسے ہوتا ہے دیکھیں سعید یہ ایک رینڈم ٹیسٹنگ کے پیٹن پہ بھی بہت کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے رینڈم ٹیسٹنگ کے پیٹن میں بڑھلاو آتے ہیں جگہ پہ بڑھلاو آتی ہے لوگوں کا جو فوٹ فال ہے اس میں بڑھلاو آتا ہے جو ویکنڈز ہوتے ہیں پبلک ہولیڈیز ہوتے ہیں اس دن رینڈم ٹیسٹنگ ہوتی ہے تو اس میں بھی فلکچویشنز آتے ہیں ایک خاص کارن اس کا ایسا نہیں ہے میڈیکل دنیا میں ایسا کوئی خاص کارن ابھی تک ڈسکرائب نہیں کیا گیا ہے جس کی وجہ سے اچانک سے کوئی فلکچویشن آ جائے کارن جو ہے وہ سٹیٹسٹیکل کارن ہے وہ کوئی کوالیٹیو کارن نہیں ہے کہ اس کوالیٹی کی وجہ سے وہاں پر وہ زیادہ ہو رہے ہیں سٹیٹسٹیکس اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر ایک وقت پر ایک بار میں رینڈم ٹیسٹنگ ہو رہی ہے وہ بہت زیادہ ہو جارہی ہے ایک جگہ پر کم ہو رہی ہے ایک جگہ پر فوٹ فال جہاں زیادہ ہو رہا ہے وہاں رینڈم ٹیسٹنگ زیادہ ہو جا رہی ہے ایک دم سبسٹینشل ڈیفرنس اگر دیکھنے کو ملتا ہے سعید اگر ہزار سے سیدھا دو سو کیس پہنچ جاتے ہیں تب ایک بہت بڑا ڈیفرنس دیکھنے کو ملتا ہے لیکن فیلحال جو دو سو تین سو کا ڈیفرنس ہے وہ رینڈم ٹیسٹنگ کا ہی نتیجہ ہے